عمر عطا بندیال صاحب جس کلم کو آپ بے دردی سے عمران داری کے لیے چلاتے ہیں انصاف کا خون کرنے کے لیے چلاتے ہیں آئین کو توڑنے کے لیے چلاتے ہیں آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے چلاتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے اس کلم کو طاقت جو ہے وہ پاکستان کے آئین نے دی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے پاکستان کے منتخب وزرائی آزم نے دی ہے آپ کے اس کلم کو طاقت آپ کے منتخب نمائندوں نے دی ہے ہم پچھتر سال کے ہو گئے پاکستانیوں مگر ہماری قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ آپ کی قسمت نہیں بدل سکی تئیس کروڑ عوام کی قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ اس بیلڈنگ میں کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں گھڑی چور کی بات بھی ہوگی جانتے ہو گھڑی چور کو توشہ خانہ چوری میں بھی زمانت مل گئی ہے اور اس کی بیری اس کی بیری جس کو پنکی بیرنی کہتے ہیں جب توشہ خانہ سے چوری کرنی ہوتی ہے جب ہیرے کی انگوٹھیاں رشوت میں لینی ہوتی ہے جب القادر ٹرس کے بدلے ساڑھے چار سو کنال زمین لینی ہوتی ہے اس وقت پنکی بیرنی جو ہے وہ سرغنا بن جاتی ہے چوروں کی گینگ کی اور جب عدالت بلاتی ہے تو بڑا مصروم سا مو بنا کر کہہ دیتے کہ وہ تو گھریلو خاتون ہیں آج وہ قدرت کا مقافات عمل دیکھو میں ایک ٹرسٹی تھی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے مزاق اڑایا انہوں نے جھوٹی چیزوں پر جھوٹے الزامات پر مجھے سزائیں دیں اور آج ان کے مو یہ کہتے ہوئی نہیں تھتے کہ جو پنکی پیرنی ہے وہ تو ٹرسٹی ہے آج جب عدالت میں زمانت کے لیے گئی مریض نواز تو زمانت کے لیے بھی نہیں گئی چار سال ان کیا ظلم سہتی رہی انتقام سہتی رہی میں نے کہا میں زمانت نہیں لوں گی پکڑنا ہے تو پکڑو اور آج جب پنکی پیرنی صاحبہ کو عدالت لے کے جا رہے تھے تو عدالت کے کمرے تک گاڑی گئی اور سفید چادروں کے حسار میں اس کو لے کر جایا گیا تمہاری گھر کی خاتون کی عزت ہے تو لوگوں کی بیٹیوں کی بہووں کی بہنوں کی بیویوں کی کوئی عزت نہیں ہے جب 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 تم اقتدار میں تھے اور لوگوں کی بیٹیوں کو دھککے کھاتے دھککے کھاتے ہوئے قانون کی جو عدالتیں تھیں ان کی ارادداریوں میں لے کر جاتے تھے دھککے کھاتے ہوئے واپس لاتے تھے تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ اوپر ایک اللہ تعالیٰ بھی بیٹھا ہے جو ایک ایک چیز کس کا حساب رکھ رہے ہیں